میرا سوال تھا کہ سارے ریلیجن اپنی بک سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور پھر فیصلہ کیسے ہوگا بڑا مشکل سوال سارے ریلیجن ثابت کرتے ہیں بک سے کہ وہ سچے ہیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی بک سے کسی ٹیمپرنگ کرتی ہوئی ہے کوئی بھی کتاب سچی نہیں بائیبل کان سچے سچے جو ترات ہے وہ بھی نہیں رہی سہی حضرت میں اور جو انجیل ہے عیسیٰ کی وہ بھی نہیں رہی کوسپل تو بیسی سنٹس کی کتاب ہے زیادہ تر اور عیسیٰ کی تو باتیں چھوڑی سنی ہیں اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس قرآن کو محفوظ رکھوں گا ہمیشہ ٹھیک اور ہمیشہ یہ اپنی اسی حالت میں رہے گا جتنا اوریجن تھا اسی شیپ میں آخر تک رہے گا اب دیکھو چودہ سن سال ہو گئے آن سال پہ یہ اترا تھا نا قرآن شیپ میں اور آج تک یہ اسی حالت میں بہت سارے حافظ میں پیدا ہوتے چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہاہبی ہو جوڈالی ہو بلائر بھی ہو بریل بھی ہو بندی ہو اور شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں احمدی ہوں ہم سارے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کافر بھی کہتے ہیں دوسرے سنی شیعوں کافر کہتے ہیں شیعہ سنی کافر کہتے ہیں ان قرآن ایک ہی پڑھتے ہیں احمدی ہوں کافر کہتے ہیں وہ لوگ ان قرآن ایک پڑھتے ہیں احمدی بھی وہی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا آن سالم پہ جو ہوا ٹھیک ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی اس سے اس کی سچائی ثابت ہوتی ہے جبکہ پہلی جو بوکس ہیں نا ان کی اضطر رہی نہیں اپنی اوریجنل فارم میں رہی نہیں ساروں میں چینجز آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ سینٹس کی باتیں آ گئیں کچھ دوسری آ گئیں یہودی بھی شرک ہیں بعض ایک فرکر یہودیوں کو بھی کہتے ہیں روزہرہ اللہ کا بیٹا ہے ٹھیک تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا ہی کوئی لی ٹھیک یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے دیلیاں پیدا کر لیں پھر بہت ساری باتیں ہیں جو عمل یہ اپنے مکتابے کے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دی ہیں اپنی اوریجنل ٹیچنز کو تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور پھر ہر ایک نبی جو ہے اس نے آئندہ زمانے میں آنے والے کی ایک آخری نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ماں تو اس میں وہ آنة صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری ہوتی ہے دیکھ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آخری میں جو گئا ہے اور چودہ پادندہسو صاحب سے ابھی اس کی ٹیچنگ بھی بلکل انٹیکٹ ہے دیکھ دکھلا